اس کے ساتھ ہی میز بزم کے آغاز سے قبل ڈاکٹر اقبال کی زبان میں مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا عبد تیرا مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ ہو جا حافظ مولانا اسماعیل صاحب جامعی سے مہدبانہ ملتمس ہوں کہ برائے کرم قرارت کلام پاک کے لئے تشریف لائیں اعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے علف لا امیم علف لا امیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِين اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں برہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے الَّذِينَ يُؤْمُنُونَ بِالْغَوْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقْ لَهُمْ يُنفِقُونَ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے قرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِنَ اِلَيْكَ بِمَا اُنزِنَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِنَا قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُؤْقِلُونَ وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُؤْقِلُونَ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف سے نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اولئك انا هدى من ربهم اولئك انا هدى من ربهم واولئك هم المصلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام